موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم آج فارٹی ون کے ساتھ ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک دبنگ سیاسی شخصیت سے مسلمی نون کے ایمپیئے ہیں چودی شفیق گجر آئیے ملتے ہیں کیسے ہیں ٹیو صاحب؟ جی شکر الرحمد اللہ جی اللہ کی رہنہ دعائیں آپ میں ماشاءاللہ آپ حلقے کے عوام کے نمائندے ہیں لیکن عجیب اتفاق ہے حلقے کے لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن آپ کو جب بھی دیکھا غصے میں دیکھا کیا چکر؟ پہلی بات تو غصے والی بات نہیں ویسے کچھ فیس ایسے ہوتے ہیں اصل اندر سے میں بہت نرم ہوں اللہ کی رحمت سے محبت والا آدمی ہوں شفقت والا آدمی ہوں یہ جو ہمارا فیلڈ سیاست کا ہے نا جی پہلے میں نے دو ہزار پانچ میں جب ناظم کا الیکشن لڑا نا جی تو اس سے پہلے میں کلاث مارکیٹ میں کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا اپنی ذاتی میری دکان تھی اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کے اصل مسائل کیا ہیں کیونکہ جب اللہ تعالی نے مجھے ایک حلقے کا یونین کانسل کا ناظم بنایا اور بنے بھی ہم اس دور میں جب ایک کافلی کا دور تھا ہم اے آڈی کی طرف سے نون پلس پیپل پارٹی کی طرف سے میں اور میرے ساتھ چوری اشرف صاحب اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے ناظم ہوئے تھے تو ہمارے لئے بڑے مسائل تھے کیونکہ ہم اپوزیشن میں تھے دوسرا جو ہمارے جس حلقے سے ہم جیتے تھے اس حلقے میں وہ منسٹر صاحب جن کا بدیجہ جو ہم سے ہرا تھا اس لئے ہمیں زیادہ اپوزیشن سخت کرنا بڑی لیکن اللہ کی رحمت سے ہم نے اپنی گرہ سے صفائی کا انتظام کیا اپنی گرہ سے ہم نے سیور کو صاف کرنے کے لئے آدمی رکھے اور اس کے بعد ہم نے ایک نیا نظام دیا کہ ڈیٹ سارٹیپکیٹ پلس برس سارٹیپکیٹ اور کوئی بھی جونین کانسل کا کام وہ لوگوں کی دہلیز پر نیب کا اصد خود بنچا کے آتا تھا تصدیق کر کے ابھی تو ہمیں آپ کو اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں دیکھیں جی بچپن ہمارا میری پدیش تو فیصلہ بات کی ہے لیکن ہمارا بھائی ہے جو وہ شیخ پرہ ہے مانا اللہ ہمارا سٹاپ ہے وہاں پہ ہمارے تقریباً چھ سات گاؤں ہیں ہماری برادوی کے عزیز رشتہ داری کے داد گاؤں کے تو تھوڑی سی دمین تھی جو ہماری داد کیوں کی تھی والد صاحب فیصلہ بات آگیا ہے محنت مزدوری کی شکر الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ایک پیدل شروع کر کے تقریباً چالیس پنچ تالیس سال میں والد صاحب نے ایک مقام بنایا بچپن جو ہے بچپن تو ہمارا یہی ہے کہ محنت مزدوری میں گزرا ہے سیدھی سی بات ہے کیونکہ کھیلنے کا بھی ٹائم کم ملتا تھا ہم نے اپنا ذاتی چھوٹا مٹا کام جب شروع کیا تو خود ہم لیور کے طور پر تمام بھائی کام کرتے تھے ہمارے بڑے بھائی حجیشرف صاحب ہیں حفیب صاحب ہیں میں تینوں سے چھوٹا ہوں اور ایک ہماری سسٹر ہے سب سے چھوٹی ہے تو اللہ کی رحمت سے ہم چاروں بھائیوں نے اور ہمارے چچے کے بیٹوں نے ہمارے تائے کے بیٹوں نے سب نے مل کر ایک محنت کی محنت کا سمر اللہ تعالی نے ہمیں یہ دیا کہ الحمدللہ ہم آج انڈر ٹھیل ہیں ماشاءاللہ آپ ایک سیکس سٹوری ہیں آپ کے والد صاحب آپ کے بھائی آپ خود آپ کے بھائی حبیب غجر صاحب کا بہت ماشاءاللہ نام اور مقام ہے پولٹ ادھر جو انڈسٹریل پولٹیکس ہے بزنس کمیونٹی کی پولٹیکس ہے اس میں اور پنچائت میں تو ان کا کوئی سانی نہیں ہے جس طرح کے خصوصیات ہیں تو آپ خود ایم پی ہیں تو اس سے بڑی اللہ کا شکر کیا ادا کیا جائے کہ بزنس میں بھی پولٹیکس میں بھی اللہ نے آپ کو کامیابیوں سے نوازہ تو کامیابیوں کا شکر کیسے ادا کر سیں دیکھیں جی جتنا شکر ادا کریں یہ تو کام ہے جتنا اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے عزت بھی دی ہے مال بھی دیا ہے اور ایک عزت کی بہترین ہمیں رزق بھی اللہ تعالی نے دیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہلکہ اہباب کے علاوہ بھی تمام فیصلہ بات فیصلہ صاحب بات سے باہر بھی عزیز رشتے دار تلق والے لوگ اللہ کی رحمت سے برادی کے لوگ محبت کرتے ہیں ناظم کا جائے نیا نظام آیا تو اس وقت میں انہی بارد صاحب سے خواہش کا اظہار کیا وہ نہ چاہتے ہوئے انہوں نے رد نہیں کیا انہوں نے کہا بیڑا ٹھیک اب لڑ لیں لیکن یہ بہت مشکل فیلڈ ہے اس میں بہت کچھ شہنا پڑتا ہے بہت کچھ سننا پڑتا ہے بہت جی جہاں ان کی دعاوں سے اور ہمارے بڑے بھائی یہ سمجھ لے کہ میں نے تو جب سے یہ کام شروع کیا سیاست کا تو صرف کام دیکھ سکتا ہوں میں نے کام نہیں کیا خرچہ ان سے لیتا ہوں یہ شادی کب ہوئی آپ یہ شادی میری تقریباً اٹھارہ سال پہلے ہوئی بزنس کرسے کرسے محنت کرسے کرسے اچانک گھر والوں کو خیال آئے کہ بچے کی شادی کر دیں یا خود ہی فیصلہ کر لیے اچانک خیال نہیں آتا یہ تو روٹین کی بات ہے جی ویسے مطلب ہے کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پسند کی شادی تھی نہیں پسند کی نہیں یہ رین شادی ہے باقی ہمارے فیملی میں جو بھی آپ سمجھتے ہیں ہمارے والد وہ جہاں کر دیتے ہیں رشتہ ٹھیک ہے آمینہ عزیز رشتے دروں میں کیا ہے بہنوں کی طرف بھی انہوں نے تائے کے بیٹوں کا چچے کے بیٹوں کا ہمارا وہ جدر کر دیا ہمارے لیے ہمارے بڑی خوشی بات ہے اور ہم خوش ہیں ماشاء اللہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں آپ بچپن سے اتنے زیادہ ریزرو اور ہنستے کام ہی دیکھا ہوگا کس نے آپ نہیں ویسے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے آپ سے ملاقات کام رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک مثلا رشتے کا تقضیت ہوتا ہے آپ کی عزت اور احترام میں میرا شاید آپ سے میں نے کوئی بات نہیں کی تو یہ میرا ایک ایسے ہی ایک ذین سمجھ لیں ایک شعور سمجھ لیں جو مرضی سمجھ لیں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سے بڑے کوئی بھی ہو ابھی بشک میں ایم پی اے ہوں جو مرضی بھی ہوں میرے بڑے بھائی آ جائیں تو میں ان کو جگہ دیتا ہوں کہ بیٹھنے کے لیے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جو عددیں ہیں یہ آرزی ہیں رشتے ہمیشہ ہیں یہ آپ کے خاندان میں ماشاء اللہ یہ وضعت آ رہی یہ رکھ رکھاؤ یہ تو آپ کا خاصہ ہے اچھے بچپن ٹھیک تھا لڑاکے شڑکے تھے بہت سے کیسے ساری لائف گزری نہیں لڑائی کبھی ہوئی نہیں لیکن الحمدللہ یہ بات ہے کہ کبھی کسی کو کسی کے ساتھ میں نے نہ زیادتی کی نہ ہماری فیملی کے کسی مبن نہیں کی اور کوشش یہی رہتی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے یہ ایک ہم امید بھی کرتے ہیں اور ہمارا یہ ہونا بھی چاہیے لیکن شکر الحمدللہ صلح جو آدمی ہے کیونکہ ہمارے والد صاحب نے ہمیشہ ہی ہمیں ان کو دیکھا ہے یہاں تک کہ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کام از کام نہیں اس نے میں ہمارے والد محترم صاحب نے میرا خیال ہے کام از کم تیرہ سے چودہ قتل کی صلح کروئی تھی جو ہمیں تعداد یاد ہے ویسے تو کافی انہوں نے صلح کروئی ہیں یہ تو آپ کی ایک خاندنی وصف ہے معاشر آپ کے والد صاحب اور حبیب گجر صاحب جو آپ کے بڑے بھائی ہیں اس کے بعد بڑے بھائی حبیب صاحب یہ مثلا مطلب ایکسپرٹ ہیں پنچائت کرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے پنچائت یہ مشکل کام تو ہے لیکن اس میں سب سے بڑی بات جائے کہ اس میں سچی بات کرنا بہت مشکل ہے جو کہ ہم کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ پنچائت ہو اور اس میں ہم کوئی ڈنڈی ماریں کو جھوٹ بولیں یہ ہمارے منشور میں بھی سامنی اور ہمارے ضمیر میں بھی سامنی ہے اور اگر آپ کریں گے تو کل وہ آپ کے پاس آئے گا کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی پنچائتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اگر کسی نے پنچائت لے کے آنی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف وہ ہی آتے ہیں جو میرٹ پر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں بہت زبردست انکہ جی اس خاص طور پر یہ وصف جو ہے چوزی شفیق گجر ایم پی اے کی فیملی کا کہ لوگ ان کے پاس اپنے جھگڑے لے کے آتے ہیں صلح کروانے کے لیے کہ ہماری پنچائت میں فیصلہ کر دیں کہ ہم میں سے بجائے اس کے ہم کوٹ میں دھکے گاتے پی رہے ہیں آپ فیصلہ کر دیں کسی پر اتنا ٹرسٹ ہونا آج کے دور میں کہ لوگ عدالت کی بجائے وہاں پنچائت میں فیصلہ کروانا زیادہ مناسب سمجھتے ہوں یہ بہت بڑا اعزاز ناشتہ کی میز پر موجود ہیں اور چوزی شفیق گجر ایم پی اے کے بھائی چوزی حبیب گجر صاحب جو آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ میرز اسوسیشن کے چیر میں رہے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کی شخصیت کے مالک کہ جترے بھی فیصلباد میں لڑائی جھگڑے جہاں بلکو ختم نہیں ہوتے بڑی مشکل جو پنچائت ہوتی ہے وہ اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ نمٹاتے ہیں اور چیمبر میں بھی جو میاں ادریس صاحب نے سارے جھگڑے انہی کے سپرد کیے ہوتے تھے انہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور کچھ بیوز ان کے لیتے ہیں چوزی شفیق گجر ایم پی اے جو کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں چوزی شفیق گجر صاحب کے ساتھ ہم پروگرم کر رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہم چار بھائی ہیں یہ سب سے چھوٹا ہے سیاست میں لے کر یہی ہم کو آیا ہے اسی نے خواہش کی تو ہمارے اس وقت اللہ جن نصیب کے ابو حیات تھے تو ہم نے کوشش کر کے ابتدا کی اور ابتدا ہی سے کامیابییں ملنے شریع ہو گئیں اللہ کی رحمت سے جتنے الیکشن لڑے ہیں ایک چھوڑ کے سارے جیتے ہیں اور یہ ہماری ساری فیملی جو کہ بہت بڑی ہے تاہیہ جی ابو جی چاچا جی ان کے آگے بیٹھے ان کے آگے بیٹھے سارے ایک سیاست کو پروان چڑھاتے ہیں کہ چلو یہ ایک ہمارا بھائی سیاست کر رہا ہے تو باقی سارے ہم اس کی سپورٹ میں بچے جتنے ہیں جب الیکشن آتے ہیں تو مدان میں آ جاتے ہیں جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے اپنے کاروبار میں چلے جاتے ہیں تو شفیق گجر صاحب جو ہیں یہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں اور آپ ان کے کھانے پینے کی اداد کے بارے میں تو جانتے ہیں کتنا کھاتے ہیں ہاں نہیں دیسل یہ اس کی جوب ہے نا سیاست والی ایم پی والی اس میں کھانا اچھا ملتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں سے تو پھر جب اچھا کھانا ملتا ہے تو تھوڑا زیادہ بھی کھایا جاتا ہے تو مزن کھاتے ہیں کوئی خصوصیت ان کی جو بہت اچھی لگے آپ فیملی میں کہیں بھی کوئی اونچ نیچ ڈسپیوٹڈ آ جائے اس کا کردار میں اس کو آگے کر کے کومن مین کر لیتا ہوں اور اللہ کی رحمت سے جی اچھے طرقے سے اس مسئلے کو حل کر لیتا ہے چودی شفیق صاحب کی صاحب زادی ان سے کچھ باتیں کہتا ہے پاپا کیسے ہیں بہت اچھے ہیں وہ بہت کیرنگ ہیں میرے لیک رول موڈل ہیں اور وہ جو بھی کام کریں بہت ٹھیک کریں تو اتنے مصروف ہوتی ان کی لائف آپ کے لئے ٹائم نکال پاتے ہیں جی بالکل آپ تنگ تو نہیں کرتے ہیں نہیں کیا کیا فرمایشیں ہوتی ہیں آپ کی بہت ساری اچھا اچھا یہ ایک بات بنایئے آپ کو ڈانٹتے ہیں نہیں بلکل کسی کو بھی نہیں ڈانٹتے ہیں جو صاحب زادے حسن رضا ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں کچھ کہیں اپنے فادر کے بارے میں یہ کافی زیادہ مطلب کیرنگ ہے یہ کافی فکر کرتے ہیں ہم سکول لاتے ہیں تو صبح کرتے ہیں کہ ناشتہ کیا ہے کہ نہیں سکول سے واپس آتے ہیں تو فون کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ کیسا گزرا دن اور رات کو بھی کھانے پہ جب بیٹھتے ہیں سب بھی پوچھتے ہیں کہ پورا دن کیسا گزرا اور کوئی مسئلہ بنی ہے اس کا مطلب آپ کو پورا احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے روکنے دوکنے والا ہے جی جی کیسا لگتا یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ والد کا پسائے ہو سر پہ سر درہ چودی شفیق بجرس ماشاءاللہ جی مارا بھائی یہ چھوٹا اس اببہ مسامہ ہے شفیق ہے شفیقی ہے کبھی اس سے بھی نہیں دیکھا اس کو بچوں سے بڑوں سے کبھی بھی کوئی پریشانی ہو ٹربل ہو شکل سے ہی پتہ لگتا کہ کوئی پریشان ہے ماشاءاللہ اچھی پرسنلٹی ہے پریزنٹیبل آدمی ہے علی رضی صاحب فرمائیے چچو کے بارے میں چچو کے بارے میں آپ نے سب سے پوچھا لیکن ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں ہم نے اپنے پیرنٹس سے اگر کوئی خواہش کرنی ہو تو وہ ان کے ثروہ کرتے ہیں شفیق بھائی ہمارے مڈے بھائی ہیں بڑے پیار محبت سے ہم سے پیش آتے ہیں جب بھی کوئی گلتی کتائی ہو جائے میں اسے درگز کرتے ہیں معاف کرتے ہیں ہم بہت ہم سے خوش ہوتے ہیں جو سب کھانے پینے میں آپ کا کیا آسوہ ناشتہ کے ساتھ کھانے پینے میں بس سادہ ناشتہ ہوتا ہے کبھی براثرہ کبھی سادہ روٹی بیٹ کبھی کبھی تو شکر علم دللہ یہ چیزیں ہماری کیونکہ دیسی سرام حوال ہے لسی دھائی وغیرہ بنتی ہے کتنے پر جاتے ہیں میں سر پہلے تو فجر کی نماز کے وقت اٹھتا ہوں پھر اس کے بعد تقریباً 9 وقت ہوں تو ناشتہ کرنے کے بعد پھر تقریباً 10-11 وقت اگر آپ کے پاس چل کے آتا ہے یہ اللہ کی آپ پہ رحمت ہے موسیقی پیسر بات پلات مارکیٹ کے وائس پریزیڈنٹ رہے 13-14 سال لوگوں کے مسائل تو آپ پر رہی راست لیکن ایک خاص کمیونٹی کے وہ سنتے تھے کیسے اچانک خیال آیا کہ ایک کاروباری برادری کو چھوڑ کر یا کاروباری ہلکے سے نکل کر سیاست کے میدان کارزار میں قدم رکھا جائے اصل میں بات یہ ہے کہ میں جب یہ کافلی کے دور میں مشرف صاحب کا ایک بلدیہ تینیہ نظام آیا نا جی میں نے اس پہ کافی غور و فکر کیا تو میں نے سمجھا کہ یہ جو عوام کی خدمت کا بہت ایک شاڈ رستہ ہے کیونکہ ایک ٹیم کی شکل میں ہم اپنے جیو عوام کے مسائل آنا ان کو احسن طریقے سے حل کر سکتے ہیں لیکن الیکشن لڑا الحمدللہ اللہ تعالی نے کامجا بھی دی بڑی اس میں مشکلات آئی کیونکہ ہم اس وقت کافی کی گورنمنٹ کی تھی اس کے مخالف الیکشن لڑ رہے تھے کامجا بھی کے بعد جو ہمیں مین پتا چلا کہ گرانڈ پہ لوگوں کے واقعی چھوٹ چھوٹے مسائل ہیں کیونکہ ہماری جو پاکستان کی سیاست اس میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے لوگ چھوٹے مسائل سے ہی نہیں نکلے جس میں کہ صفائی کا نظام ہے سیور کا نظام ہے گلی محلوں میں پی سی سی گلیوں کا نظام ہے سولنگ کا نظام ہے سڑکوں کا یہ اس طرح کے مسائل لوگ یہی مانگتے ہیں کیونکہ لوگوں کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کا اگر سیور باندھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے صرف سیور کا ہی مسئلہ ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں تو ہم نے یہ اس پر کافی سرچ کیا کہ پہلے تو میں جب پہلی دفعہ نازم بنا تو میں نے یہ سمجھا کہ یار یہ ہم کیسے کام کریں گے لوگوں میں تو بڑے بڑے مسائل ہیں لیکن ہم نے ایک ٹیم کی شکل میں کافی دوست اپنے اکٹھے کیے ان سے مشابرت کی اور مشابرت کرنے کے بعد ہم نے لوگوں کی تحلیظ پر ان کو سہولتیں دینا شروع کر جس میں اللہ کی رحمت سے ہم کام جاب ہوئے جنہ والا روڈ پہنچے ہیں جہاں چودری اسلم صاحب یوکے والے ان کا ڈیرہ ہے اور یہاں ایک get together کا احتمام کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے اس دور میں جہاں نفسہ نفسی کا دور ہے جہاں چند قدم لوگ کٹھے نہیں چلتے آپ کی فیملی ما شاء اللہ آج بھی آپس میں بہت جڑی ہوئی ہے شکرہ اور بہت ہی پیار محبت آپ کی فیملی میں دیکھنے میں ملتا ہے اس کی یہ جو اس کی بائنڈنگ فورس کیا ہے کیا اس کی بنیادی وجہ اس کی بنیادی وجہ دیکھیں جی ہمارے تایہ جی ہمارے والد صاحب ہمارے چچہی ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب کیونکہ ہمارے تایہ جی جو تھے نا وہ ایک درویش قسم کے آدمی تھے جب انہوں نے ہمارے والد کو اداس دیکھنا تو انہوں نے یہ بات کہنا کہ وہ چچہی کو بلانا کہ یار بات سنو آج ہمارا بھائی اداس بیٹھا ہے شاید اس کے پاس کچھ آدمی کم آئے ہیں ملنے کے لیے تو لہٰذا جو جاؤ روڈ پہ کسی دوستوں کو بلا کے لاؤ کیونکہ یہ اداس کیوں ہے کیونکہ ہمارے والد صاحب اکیلے بیٹھ نہیں سکتے تھے ان کی ایک خواہش رہتی تھی کہ چار دوست میرے پاس بیٹھیں ہم اکٹھے چائے پانی کھانا دانا کھائیں کئی دفعہ خود وہ کھانا ہاتھ سے بنا کے کھلاتے تھے اور وہ خواہش ایسی تھی کہ کسی کے جائز کام آنا کسی کے ساتھ جا کے کام کروا دینا جائز اپنی گرہ کے مطابق اس وقت بھی وہ اللہ کی رحمت سے امداد کرتے تھے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کبھی تفریق نہیں کی تھی چاچے کے بیٹوں میں تائے کے بیٹوں میں اور کسی بھی عزیز رشتے داری کے ہمارے جتنے بھی جو رنگ ہے ہماری پھکیوں کے بیٹیں ہیں بیٹیاں ہیں سب میں انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کیا ہے کہ ان سب کو برابر رکھا جائیں اور ان سب کو برابر حقوق دیے جائیں اپنے حلقے میں واقعہ مدرسہ جامیہ سراتل جنہ اس کا دورہ کرنے کے لئے پہنچیں آئیے آپ کو دکھائیے ریاست کے ساتھ کچھ وقت کاروبار کو بھی دیتے ہیں ستیانہ روڈ پر واقعہ اپنی ٹیکسٹائل مل زمزم ٹیکسٹائل کنچیں آئیے آپ کو بھی دکھائیں چودی شفیق گجر صاحب کا کافی سارا وقت اپنی اس فیکٹری میں گزرتا ہے یہاں کاروبار بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سیاست بھی چڑھ رہی ہوتی بہت سارے ان کے ہلکے کے لوگ اپنے مسائل لے کر یا اپنے علاقے کے بہت سارے جو معاملات وہ ڈسکس کرنے کے لئے یہیں آتے ہیں اور یہیں بیٹھ کر سیاست بھی ہوتی ہے اور کاروبار بھی ہوتا ہے اس وقت جو سب کے چچا موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کچھ اپنے بھتیجے کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں چچا جی دسو تاڑب بھتیجے تاڑی فیملی جی کافی تاڑی اپنے خاندانچ بڑی آپس بڑا کٹ ہے بہل اکل چاہ رہے ہیں کس طرح یہ کٹھ کائم ہے بس ہے سارے بچیاں انہوں نے میر بانی سانو نال لے گی اندرے تاڑے نال تاڑے نال تا بہت پیار کر دیں بس سالہ انہوں نے کائم تاہم رکھتے جی میں چوئی شویق صاحب دے بارے چا اکانا چاہمانگا کہ بہت اچھے انسان اور اس حل کے دے بچے دوہزار ساتھ تلاکے ہونتاک انہوں نے بہت سارے کام کیتے ہیں میں تو پہلے شروع کروں گا میرا انیس سو نوے سے چوری فتح محمد صاحب کے ساتھ بہت قریب ہی تلق تھا وہ بھی نہائیت ملنسار آدمی تھے جو بھی ان کو کام کہا آئی تک انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا تو وہی کوالٹی چوری شویق اچھر صاحب میں ہے چوری محمد شویق صاحب دے بہت شکر گزار ہیں انہوں نے بہت مہربانی ہیں ساڑا کوئی بھی کام ہوئے اسی فون بھی کریئے ساڑا فون تک کرا دینے خلقے پورے دک کرا دینے پینڈ ڈالے بہت خوش نہیں نا تو چوری صاحب تو جدو ہمیں دوز آراتھ دا لیکشن چوری شویق صاحب دایا دین راہ ساڑی کعوی سی محبت سی بڑے پائی سانا اشانہ بشانہ نال سا ان دوز آٹھارانا لیکشن میں آیا اللہ صلح اللہ نے انہوں کام جا بھی انہا ہم کنار کیتا جو سب آپ کتنا وقت یہاں دیتے ہیں اپنے پولیٹکس کو اور اپنے بزنس کو میں صبح جب گھر سے نکلتا ہوں لاشتہ کر کے تو پہلے میں جاتا ہوں فٹیم بوروٹ ہمارا چھوٹا دارہ اس کے بعد پھر گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ میں جو میہدر آ جاتا ہوں تو ٹائم تو یہ یہ کہ ہم نے صرف دیکھنا ہوتا ہے ہمارے جو پتیجے ہیں بھائی ہیں وہ کام کرتے ہیں سارا اس پیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے کام چر رہا ہے تو ادھر کام کام نہیں میں اگر خلقہ حباب میں کوئی کام نہ ہو کوئی غمی خوشی کا کوئی اور نہ جانا ہو تو اللہ کی رحمت سے ساتھ 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 میں تک میں در بیٹھتا ہوں عام طور پہ جب حکمران جماعت کا حصہ ہوتے ہیں آپ تو آپ کو پرابلم نہیں آتی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کیسے کام ہو جاتے ہیں آپ کے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن ایک مشکل ترین کام ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے لیکن الحمدللہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں محکموں میں جو جائز کام کو پسند کرتے ہیں ان سے ہمارے ذاتی تلقات صرف جائز کاموں کی وجہ سے ہیں ان کو یہ پتاتا ہے کہ فلان جو سیاست دار اس نے کون سا کام کس طریقے سے کہنا ہے ہماری اگر کسی کانسٹیبل سے کام ہے تو ہم اس کو عزت عنہ رہے دولہ کی ذات دیتی ہے لیکن ہم ڈیکٹ اس سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی میرے بانی یہ جائز کام ہے یہ کر دیں شکر الحمدللہ کانسٹیبل سے لے کر اوپر جتنی بھی انتظامیاں ہیں اپنا سی پیو صاحب ہو گئے یار پیو صاحب ہو گئے جس جگہ پہ جس پلیٹ فارم سے ہمیں کام ہو تو ہم ڈیکٹ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ جائز کام کی کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے ہو جاتے ہیں ہلکے کے لوگ جو ہیں ان کو مطمئن کرنا کافی مشکل ہوتا ہے دیکھیں یہ ہلکے کے لوگوں کو مطمئن کرنا تو کافی مشکل ہوتا ہے لباکی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کیونکہ شروع سے ریٹین ہے سیاست سے ہٹ کے بھی یہی ریٹین ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی دوست حباب کوئی بھائی ہمارے پاس کسی کام کے لیے آیا ہے تو اس کے کام کے لیے بھرپور کوشش کریں تو اس ویے سے ایک ہمارا اور ہمارے جو دوست حباب ہے جو ہلکا حباب کے ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں ان کا ایک ذین بن چکا ہے کہ اگر ہم نے شفیق احمد گجر کے ڈیرے پہ کسی کام کے لیے جانا ہے تو ان کو بھی اللہ کی رحمت پہ مکمل امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام میں ہمارا وسیلہ بنے گا اور ہمارا کام ہو جائے گا موسیقی الہی آباد پہنچے ہیں جہاں یونین کونسل نمبر چوراسی اور پچاسی میں چودی افزر اور چودی ارشد کے ایک مشتر کا آفیس پہنچیں کہ سیاسی ڈیرے پر ایک کارنر میٹنگ ہے آئیے آپ کو لیے چلیں موسیقی موسیقی میرے چھوٹے بھائی افزر گجر صاحب چیئرمین میرے ارشید صاحب چیئرمین اجاز بیگ صاحب چیئرمین آج جیسی سارے دوست ایک ایسے پراہ واسطے او دے سارے سواہ واسطے کٹھے ہوئے ہیں جیدہ میں سمجھدہ ذاتی طورت ہے کہ ساڑے سماملہ دے ویچے ساڑے پراہ دوستان ویچے او دا نعمل بدل کوئی نہیں ہم ارشد گجر کی کمی کو محسوس کر رہے تھے سارے دوست ان سے پیار کرتے ہیں اور شفیق گجر صاحب جو کہ ہمارے ایم پیے ہیں وہ بھی ان کو بھائیوں کی طرح بھییو کرتے تھے یہاں پہ میرے دوست میرے بھائی جو کہ یہاں سے ایم پیے ہیں چودی محمد شفیق گجر صاحب جو کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ایکٹیو ایم پیے ہیں ان کا ایک کردار ایک مسالی کردار ہے وہ پہلے بھی ایم پیے رہا چکے ہیں جو کہ میرے ہلکے سے ایم پیے تھے ماشاءاللہ بڑے کام کروائے ہیں بڑے ایکٹیو ہیں اور عوام سے ملن سار ہیں چودی محمد شفیق صاحب بھی میرے پائی نے اجاز بیگ صاحب نے میرے شید صاحب نے ساڑا اینا دا پیار ایک جی میں شاید سکے پر آمادہ بھی نہ ہوئی محلہ جیلانی ٹاؤن پہنچے ہیں جہاں ایک کارکون کی والدہ محترمہ اور ان کی دادا جی کے انتقال پر تازیت کا اظہار کرنے پہنچے ہیں اللہ عباد کے یہ علاقے میں پہنچے ہیں جہاں شفیق جلانی عمران پتھان اور نوی سہوترہ ساہوں نے ایک استقالیہ تقریب کا احتمال کی سہوترہ تھا تصویر کری چوہدری شفیق جلدی شخصیت ایسی نہیں آیا کہ جہدے بارے عوام کوئی سے یعنی کہ عوام نو پتہ نہ ہوئے ماشاءاللہ چوہدری فتح محمد جلد صاحب اللہ عنہ نو ورکہ رحمت کرے انہا دی تربیت آج بھی انہا دے وجہ لگ دیا میرا کرسچن کمیونٹی نا تر لگا میں یوتفینگ دا پریزیڈنٹ نائی پریزیڈنٹا یکین کرو خدا جاندہ کہ شفیق گجرچ کدیوی آج تک نہیں ایسا بکھیا کہ انہا نے کدیس آنو اکلیے سمجھا ہوئے خدا جاندہ کہ جدو ہمیں اسی انہا نے فون کیتا جدو ہمیں کئی کام کیا تے بے شک اپ جشنچا لیکن خدا دے فضل و کرمنا چھوڑا کام کریا انہا نے انہاں اللہ پاک نے عزت دیتی ہے اور عزت ہمیشہ دیندے رہنگے جنہ دی نیت صاف ہوا رابدی ذات انہا نال اللہ پاک کہنے میں خود رہنالا ہوں چودری صاحب آپ ماشاءاللہ بڑا نات کا بھی آپ کا بہت زوق ہے بہت سنتے ناتیں صوفیان کلام بڑا سنتے ہیں اور یہ بھی پتا چلائے کہ میاں محمد باکشی کا کلام آپ کو بہت بسام دے کوئی ہمیں تو بڑا سا ویورز کو درہا سونایے گا ایک انگناہ کی بسم اللہ جی میں اس میں تو کوئی شک نہیں میں کوئی بقیدہ کنات خانون ہوں میاں محمد باکشاہب کو میں بڑے شوق سے سنتا بھی ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ چلو ایک دو شیر بکرہ اس کے حوالے سے کیا بھی دیتا ہوں بچپن میں کافی ناتیں شاہدیں پڑھتا رہا ہوں اللہ کی رحمت سے جو مالک ہر حردہ اس دا نام چتارن والا جو مالک ہر حردہ جو مالک ہر حردہ مالک ہر حردہ اس دا نام پکارن والا بیٹا مالک ہر بڑا مالک ہر حردہ مام پکارن والا مالک ہر حردہ مالک ہر حضار موسیقی ہاجی غلام مصطفیٰ عثمان پیٹرولیم والے ان کی رہائشگاہ رائل ہاؤس مہنچیں آئیے دیکھتے ہیں یہاں ڈینر کا احتمام ہے موسیقی اس وقت تقریب میں موجود ہیں اس حلقے کی اس یونین کاؤنسل سی سی ہنڈرڈ کے چیئرمین وسیم مشتاق بٹ جو بیق وقت دونوں بڑی پارٹیوں کے امیدوار کو ہرا کر جیتے چودری شفیق گجر کے بڑے زبردہ سہامی ہیں ان سے بات کرتے ہیں بٹ صاحب کچھ فرمائیے گا آپ کے حلقے کے ایم پی اے چودری شفیق گجر کیسا جانتے ہیں ان کو کیا ان کا آپ کی نظر میں کیا مقام ہے کیا شخصیت ہے ان کی چودری شفیق گجر صاحب میرے بڑے بائی ہیں اور کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں چودری شفیق گجر صاحب کی فیصل آباد میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بے شمار ترقیاتی کام فیصل آباد میں کروائے ہیں اور ہمیشہ اپنے کارکن اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اس علاقے کی بڑی ممتاز شخصیت ہیں حاجی غلا مصطفی عثمان پیٹرولیم والے آج کی تقریب کے میزوان بھی ہیں کچھ بھیوز ان کے بھی حاجی صاحب کچھ کہیے گا چودری شفیق گجر کے بارے میں حلقے کے لوگ جو ہیں وہ ان کو پسند کرتے ہیں اور میں بھی ان کا بہت زیادہ دوست ہونے کی بھی وجہ سے اور ویسے بھی ان کا فین ہوں اللہ پاک ان کو مزید ترقیئے دے چودری صاحب آخر میں کچھ آپ بھی کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجی غلا مصطفی صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں بڑے اچھے میں سمتہ ہوں اس طرح کے دوست بھائی مخرج جس کو مل جائیں ہمارے لئے یہ حلقہ بلکل نیا تھا ہمیں اس حلقے کی گری محلوں کا پتا تک نہ تھا لیکن الحمدللہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے اللہ کی خاص رحمت ہے کہ ہمیں ان جیسے بھائی ملے جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان تک اگر نئے بھی پہنچے تو انہوں نے کمپین ایسے ہی کیا جیسے یہ خود الیکشن لڑ رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس نئے حلقے میں اس طرح کے ہمیں مخلص بھائی ملے دوست نہیں کہوں گا بھائی ملے بازو ملے ہیں جو غیر مشروط ہمیں محبت بھی کرتے ہیں ہم پہ خرچ بھی کرتے ہیں ہم کئی دفعہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم لاہور میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں لیکن یہ ہمیں لازمی فون کرتے ہیں کہ یا راجہیں کوئی چائے پی لیں کوئی کھانا کھا لیں کوئی کپ شپ ہو جائے تو یہ ان کی بہت بڑی میر بننی ہے تو یہ میرے پہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے شکریہ چور صاحب یہ تھے چودی شفیق احمد گجر ایم پی اے مسلم لگ نون آج آپ نے ان کی دن بھر کی مصروفیات دیکھی ہماری خواہش پر انہوں نے پروگرام محدود کیا بہت زیادہ تقریبات تھیں جن میں سے چند ایک سیلیکٹڈ تقریبات آپ نے دیکھی ان کے استقبال دیکھیں ان کا حلقے میں جانا ان کی مصروفیات دیکھیں آپ نے ان کے خیالات سنیں ان کی باتیں سنیں ان کو سمجھنے کا موقع ملا ہوگا آپ کو یقیناً آپ کو بہت ساری باتیں اچھی لگی ہوں گے اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ موسیقی